امریکہ کا وزیراعظم شہباز شریف حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم مریم نواز کے وزیراعلا پنجاب بننے کو بھی سنگے میل قرار دے دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا پاکستان کے ساتھ درینہ شراکتداری ہے نئی حکومت سے مل کر مشترکہ مفادات کو آکے بڑھائیں گے میتھیو ملر نے مزید کہا خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے لیے اہم ہے وفاقی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا نام سامنے آگئے پہلے مرحلے میں پندرہ سے زائد وفاقی وزراہ کابینہ میں شامل ہوں گے اسحاق ڈار خواجہ عاصف ایسن اقبال آزم نظیب تادر رانہ تنویر حلف اٹھائیں گے اتاولہ تادر شادری صالح حسین عبدالعلیم خان امیر مقام سردار یوسف بھی کابینہ میں شامل ہوں گے مصدق ملک حنیف عباسی ڈاکٹر تارک فضل چادری بھی وفاقی وزیر بنیں گے نوشین افتخار انوشہ رحمان اور شزا خواجہ کو بھی وزارتیں ملیں گے پانچ مشیر بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے مشاورت جاری پانچاب کی کابینہ فائنل پہلے مرحلے میں پندرہ وزراء کا آج حلف فرانہ سناولہ کو مشیر قانون بنانے کا فیصلہ مریم مورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیبلپمنٹ اور جنگلات کی وزارت ملے گی بلال یاسین خورا مشتبہ شجا کو ایک سائز کا کلمدان ملے گا خواجہ امران نظیر سلبان رفیق کابینہ کا حصہ اور توشہ خانہ اور سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق اور جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب پر مشتمل خصوصی بینٹ سماعت کرے گا بانی پی ٹی آئی بشاہ بی بی اور شاہ محمود قریشی نے فیصلے کلعدم قرار دینے کے لیے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں پنجاب کی کابینہ فائنل پہلے مرحلے میں پندرہ وزراء کے آج حلف فرانہ سناولہ کو مشیر قانون بنانے کا فیصلہ مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت ملے کی پلال یاسین خوراک مشتبہ چجا کو ایکسائز کا کلمدام ملے گا خواجہ امران نظیر سلمان رفیق کابینہ کا حصہ وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے سلسلے میں خصوصی اجلاس مریم نواز نے ایک لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے جامعہ پلان طلب کر لیا کہا پنجاب کے ہر زلے میں کم آمدن کے لیے معاشی بحالی کے ہنگام اقدامات پر کام شروع نقصان میں چلنے والے اداروں کی نچکاری کی جائے گی وزارت عظمہ سنبھالتے ہی شہباز شریف کا ہم امور پر اجلاس حکومتی اخراجات میں کمی کیلئے غیر ضروری ادارے زم یا بند کر دیا جائیں گے وزیراعظم کی آئی ایم ایف سے فنڈ سہولت پر بات آگے بڑھانے کی ہدایت سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اہم اقدام قرار پاور اور گیس سیکٹرز کی سمارٹ میٹرنگ پر منتقلی کی ہدایت بھی کر دی قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلاواستہ یا بلواستہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے شہباز شریف نے وزارت عثمہ کا حلف اٹھا لیا حیوان صدر میں آرے فلوی نے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں اسکری قیادت کی شرکت نواز شریف، آسف زرداری، بلاول بھٹو، صادق سنجرانی، آیا ساتھے کی شرکت وزیراعالہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان شریک تھے سابق وزیراعالہ پنجاب، موسیٰ نقبی بھی آئے شہباز شریف نے عہدے کا چار سنبھال لیا ایوان وزیراعظم پہنچنے پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر دیا گیا سنی اتحاد کانسل کو بڑا دھچکا مقصود نشستیں نہیں ملیں گی الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کانسل کی درخواست مسترد کر دی فیصلے کی مطابق سنی کانسل مقصود کوٹے کی حق دار نہیں انتخابات سے قبل خواتین کی مقصود نشستوں کی فہرس نہیں دی گئی نشستیں نہ دینے کا فیصلہ پانچ سفر کی تناسب سے سنایا گیا نشستیں دوسری جماعتوں میں تقسیم کرنے پر ایک ممبر نے اختلاف کیا سنی اتحاد کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چالنج کرنے کا اعلان سینیٹر علی زفر پھٹ پڑے کہا الیکشن کمیشن پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اپیلوں پر فیصلے تک صدارتی اور سینیٹ ایلیکشن ملتبی کریں اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلگیشن اس ڈیوٹی اس ذمہ داری سے بلکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے آرٹیکل سکس ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے پہلے تو یہ ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فل فور ان کو زائن کیا جائے الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ایوانوں میں طاقت کی بساہت پلٹ دی سنی تحاد کانسل ستتر مقصود نشستوں سے محروم ہو گئے سنی تحاد کانسل کے ہاتھ سے قومی اسملی کی تئیس نشستیں نکل گئیں حکومتی اتحاد کوئی کس نشستیں ملیں گی دو دہائی اکثریت حاصل ہو جائے گی کی پی اسملی کی پچیس مقصود نشستوں سے ہاتھ ہو بیٹھی منجاب اسملی میں ستائیس نشستیں نہیں ملیں گی منجاب اسملی میں سنی تحاد کے کوٹے کی چوبیس نشستیں نون لیگ کی چھولی میں آگریں سندھ اسملی میں بھی سنی تحاد کانسل خواتین کی دو اور اخلیتوں کی ایک نشست سے محروم ہو گئے میں اس ملک کا وزیر خرجہ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے اب سے ہی کہہ رہے ہوتے اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا اور خان صاحب کو یہ پتا تھا ایس پرائم منیسٹر اف پاکستان یو نو دیس نہ ہوا ڈانالڈ ٹرمپ کو جناب اس پی کے جب اس نے اپنے گھر کوئی سیکریٹ ڈاکیمنٹس لیے امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ڈانالڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیمنٹس واپس لی اور کیس بنائے اس کے بلاول بھٹو کے سائفر کے ذکر پر اپوزیشن آٹ آف کنٹرول چیرمن پیپلز پارٹی نے شور شرابہ کرنے والوں کو کارٹون کہہ دیا بولے یہ ہوتے کون ہیں جمہوریت پر لیکچر دینے والے جمہوریت کا احترام ان کارٹونز پر بھی فرض ہے انہیں چھے ماہ سے جمہوریت یاد آ رہی ہے بانی پی ٹی آئی نے خود سائفر لہر آیا پھر گم ہونے کا اعتراف کیا غیر ملکی میڈیا میں چھپایا ٹرمپ کے گھر میں خفیہ دستاوزات تھی تو امریکی خفیہ اداروں نے چھاپا مارا ٹرمپ کے گھر سے ڈاکیمنٹ پرامت کرائی گئیں بلاول بھٹو کی سپیکر سے نامناسب الفاظ نکالنے کی درخواست اپوزیشن کو مل کر کام کرنے کی پیشکش بھی کر دی اسد کیسر نے سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے ہمارا لیڈر جھکا نہ ہم چھکیں گے بانی پی ٹی آئی کوئی سمجھاتا نہیں کریں گے بیریسٹر گوھر ایلی نے کہا کہ نام کے ساتھ بھٹو لگا کر کوئی بھٹو نہیں بن جاتا جمہوریت کا درس دینے والے خود اپنے ڈانہ کی سیاست دفن کر چکے ہمیں درس دینے والے اپنے گروبانوں میں جھانکیں مریم نواز کا پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان لاہور میں ویلنشیا ٹاؤن کے پاس ہسپتال کی مجاوزہ سائٹ کا جائزہ لیا ہسپتال کے لیے دنیا بھر سے بہترین سپیشلسٹ ڈاکٹر بلانے کی ہدایر دمارداروں کے لیے ہوتل بھی بنے گا مریم نواز کی صوبے بھر کی سڑکوں سے متعلق اچلاس میں شرکت رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی ڈیڈ لائن دے دی مریم نواز کا پانچ اہم رابطہ سڑکوں پر ایکسپریس وی بنانے کا حکم چھے ماں میں 153 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل ہوگی